اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو وہ ان کے لیے پسند کرتے ہیں وہ نہیں جو آپ کو پسند ہے پوچھا گیا کیا زندگی موت سے تلق کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے فرمایا جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے جب کرم ہونے پہ آتا ہے تو راستے خود با خود بنا دیے جاتے ہیں اچھائی کی طرف جانا نہیں پڑتا لے جایا جاتا ہے اور برائی سے روک لیا جاتا ہے دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو تراشنے کا ہنر سیکھے لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وبستہ کر لی لوگوں کی برائیوں اور کمزوریاں بیان کرنے کو ہم سچ بولنا سمجھتے ہیں انسان کی روح کی اصل قیفیت غم ہے خوشی ایک ہارزی شہ ہے جب تک انسان اپنے دل سے ہار نہیں مانتا تب تک اسے کوئی ناکامیوں اور پستیوں میں نہیں گرا سکتا کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں کی ہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اندر کوئی قابل ذکر بات تو ہوتی ہی نہیں آدھا سچ اکثر ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم مریں گے مگر ہمیں وہم یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں مریں گے اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے کے برابر ہے جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاوں میں آپ کے لئے خیر مانگتے ہیں آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاوں میں آپ کے لئے خیر مانگتے ہیں جو کچھ بھی غصے میں شروع ہوتا ہے وہ شرم پر ختم ہوتا ہے ہمیشہ ذمہ داریاں ہی انسان کو کامیاب بناتی ہیں غیر ذمہ دار مرد ہو یا عورت ایک بیکار پرزے کی مانند ہے زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بروسے اور اپنے دم پر کیجئے لوگوں کے بروسے پر نہیں کیونکہ لوگ کندوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو تمہارے خیال میں اگر کوئی رات و رات کامیاب ہو گیا ہے تو دوبارہ گوھر سے دیکھو ایسا بالکل بھی نہیں تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور تکلیف میں ساتھ کھڑا ہونے والے میں بہت فرق ہوتا ہے انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے یک طرفہ محبت زنگ آلود خنجر جیسی ہوتی ہے جس کے آہستہ آہستہ کاٹنے کی تکلیف تیزدار خنجر کے ایک ہی دفعہ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے جبکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے اکیلے ہی جد و جہد کرنا پڑتی ہے اسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں دل بڑا ہونا چاہیے پیسے نے انسان کو آج تک کبھی خوش نہیں کیا اور نہ تو یہ کبھی ہوگا انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کی چاہت اس سے زیادہ کی ہوگی ایک خواہش پوری ہونے کی بجائے ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑھنے دیتا ہے امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو اپنی جوانی کے دوکھے میں مت آنا کہ یہ ان قریب چھین لی جائے گی انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا عجر ملے گا خاموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناو وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے چار راز چھپا کر رکھے نمبر ایک اپنا راز مال نمبر دو دولت نمبر تین اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف نمبر چار اپنے آنے جانے کے اوقات سفر کو ہم نہیں جانتے کہ کون سی ہماری نیکی ہمارا مقدر بن جائے مرد کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روح میں ایک لبرل عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت وقت کے ایک تماشے کی دیر ہے تیری امیری کیا اور میری فقیری کیا کچھ لوگ اپنے غرور کی وجہ سے بہت انمول لوگ ہو دیتے ہیں جن کی دہلیز پر بہنیں ہوتی ہیں جن کی وہ دوسروں کی بہنوں کو دوکھیں نہیں دیتے انسان کو اپنی تدبیر پر گمڑ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے زیادہ قوی ہے اس لیے اپنی تدبیر کو اللہ کی عطا کرتا سمجھو آپ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے آپ نے دے کرنا ہے کسی اور نے نہیں کتابوں اور رشتوں کو سلامت رکھنے کے لیے ان کو وقت دینا ہوتا ہے ونہ دیمک نہ صرف کتابوں کو بلکہ رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو وہ ان کے لیے پسند کرتے ہیں وہ نہیں جو آپ کو پسند ہے جب کرم ہونے پہ آتا ہے تو راستے خود بخود بنا دیے جاتے ہیں اچھائی کی طرف جانا نہیں پڑتا لے جایا جاتا ہے اور برائی سے روک لیا جاتا ہے انسان کو اپنی تدبیر پر گمڑ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے زیادہ قوی ہے اس لیے اپنی تدبیر کو اللہ کی عطا کرتا سمجھو آپ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے آپ نے دے کرنا ہے کسی اور نے نہیں کتابوں اور رشتوں کو سلامت رکھنے کے لیے ان کو وقت دینا ہوتا ہے ونہ دیمک نہ صرف کتابوں کو بلکہ رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے